تائرہ شرفی اس وقت دیکھ کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں ہم کو برائے راست دکھاتے ہیں شروع کی آپ کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے آپ سیاسی ہم بھی سیاسی اختلاف رکھتے ہیں لیکن ایک تارگٹ کر کے جس طرح پاک فوج کو سلامتی کے اداروں کو اور اس کی خیادت کو ایک نیریٹیب بیلڈ کیا گیا ایک ذہن سازی کی گئی جس کا نتیجہ ہم نے نو مئی کو دیکھا ہے مجھے آپ بتائیے آپ تمام علماء اکابرین یہاں بہتے ہیں مشاہد بیٹھے ہیں کیا کوئی مسلمان یا کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ وہ مسجد کو جلا دے جائیے جا کے جناح ہاؤس کی اس مسجد کو دیکھئے کہ اس کا حشر کیا ہوا ہے یہ کون لوگ تھے میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اور اس ملک کے قاضی القضاء چیف جسٹر صاحب پاکستان سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے اور صفحہ سلار قوم جرنل حافظ سید حاصل منیر صاحب سے اس اشتباہ کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب جن لوگوں نے شہادہ کی جو عزیز بٹی شہید ہمارا ہیرو ہے ہم بچپن سے پڑھتے آئے کہ عزیز بٹی شہادہ کی یادگاروں کو جناح ہاؤس کو جی ایس کیوں پہ میاں والی پہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کے خلاف مدعی پاکستانی قوم ہے یہ دہشت کردے ہیں اور مدعی ہم ہیں ان کے خلاف پاکستان کے تمام مقادم فکر کے علاوہ اور مشایخ اپنے ان تین بڑوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مجرمین کے خلاف فوری طور پر مقدمات جو ہیں وہ چلائے جائیں اور ان کو سزائیں دی جائیں ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو نہ گرفتار کیا جانا چاہیے نہ صلاح ہونی چاہیے کسی گناہ گار کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے خواہ وہ جتنا بھی زور عبر کیوں نہ ہو اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہتے ہیں یہ آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں کیوں ٹرائل کر رہی ہیں میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جو موجودہ نظام عدل ہے اس کا جو حشر نشر ہو رہے ہیں وہ ہم روز دیکھ رہے ہیں مجھے یہ مان ہے اپنی افواج کے اوپر کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو عدالتیں ہیں ان میں آپ کی دوسری عدالتوں سے زیادہ بہتر انصاف ہوگا اور پھر یہ کونسا قانون ہے کہ وہ جی ایس یو پہ حملہ آور ہوں وہ جناہ ہاؤس پہ حملہ آور ہوں وہ پاکستان کی فضائیہ کی ائر بیس پہ حملہ آور ہوں وہ جا کے شہداء کی یادگاروں کو توڑیں اور آپ کہتے ہیں جی نہیں نرمی نکالیں یہ جو نرمی کا مطالبہ کرنے والے ہیں ان کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ان کی سہولتکاری کر رہے ہیں ہمیں خالی وہ چند لوگ نہیں چاہیے کہ جنہوں نے جا کے وہاں توڑ پھوڑ کی ہے ہمیں ان کے سہولتکار بھی چاہیے قوم جاننا چاہتی ہے کہ پچتر سال میں جو نہیں ہوا وہ آج کیوں ہوا ہے ہماری کسی جماعت سے لڑائی نہیں ہے ہماری پاکستان کے لیے ہر ایک کچھ شخص سے لڑائی ہوگی جو پاکستان کے خلاف سوچے گا جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف سوچے گا یہ وطن بنانے میں ہمارے اکابرین کا کردار ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرے دادا جب ہجرت کر کہے تو کسی شہر میں وہ آئے تھے راہ والی میں الحمدللہ ہم نے وہ ساری جگہ وقف کی اللہ کے لیے ہم نے قربانیے اس لیے دی میری دو پھپیے شہید ہوئی وہ خون اس لیے بہایا تھا کہ اس ملک کے اندر ظلم خلیل ذات جیسے غداران اسلام اور غداران پاکستان جو ہیں اور اپنے وطن کا غدار ہے وہ افغانستان کا بیٹھ سال افغانستان میں گنگ رہی ظلم خلیل ذات کو افغانستان کی بیٹی کبھی یاد نہیں آئی ظلم خلیل ذات کو افغانستان میں برستہ بارود کبھی یاد نہیں آیا ظلم خلیل ذات کو افغانستان کے بچے کبھی یاد نہیں آئے آج نو مئی کے بعد ہر روز اس کو پاکستان کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے جو اپنے وطن کا غدار ہے جو اس امت کا غدار ہے وہ پاکستان کی فوج اس کے صفحہ سالار اور پاکستان کے حوالے سے کیسے بات کر سکتا ہے ہمارا متعانبہ ہے کہ حکومت پاکستان اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر مستقل طور پر اس کی پاکستان میں آمد پر پبندی لگائے آپ اس کی تائید کرتے ہیں دوسرا وہ امریکی شینیٹرز کو تکلیف شروع ہو گئی ہے تمہیں جناہ اوز جنانے والی یہ ہماری بیٹیاں ہیں پاکستان کی بیٹی ہے ہماری بیٹی ہے الحمدللہ پاکستان علماء کونسل نے روز اول سے یہ موقف رکھا ہے اور ہم نے جہاں ہماری بساتیوہ عرض کیا ہے کہ کوئی بے گناہ نہیں پکڑا جانا چاہیے لیکن کیا آگل کوئی عورت چرم کرے تو اسے معافی دے دیں چاہیے اور مرد کرے تو اسے سلا دیں چاہیے وہ پچاس امریکی سینیٹر جو ہیں جن کو پاکستان میں ہماری بیٹیوں کی بڑی فکر ہو رہی ہے ان کو آفیہ صدیقی کی فکر کیوں نہیں ہے وہ پچاس سینیٹر آفیہ صدیقی کے لیے خط کیوں نہیں لکھتے جو بائیڈن کو کہ اس کو رہا کرو افغانستان کی جنگ حتم ہو گئی وہاں سے آپ چلے گئے افغانستان میں حکومت طالبان کی آگئی میری آفیہ صدیقی جو بہن اور بیٹی ہے وہ تمہاری جیل میں ہے تم اگر سچے ہو تو اس کو احا کر کے اس کی بہن گئی ہے اس کو رہی دو اس سے آپ ان کی ترجیحات کا پتہ لگائے کبھی کوئی کینیڈا سے بولتا ہے کبھی کوئی امریکہ سے بولتا ہے کبھی کوئی کہیں سے بولتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے ہمیں اگر ہمارے ملک کے اندر یہ چونکہ آپ چیمبر آف کامرس میں بیٹھے ہیں خدا کی قسم اگر یہ ملک کے اندر امن اور استحقام آ جائے اور یہاں پر انتشار ختم ہو جائے تو ہمیں کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے یہ پاکستان خود بہت بڑی قوت ہے اللہ کے مدل سے اور آج یوم تکبیر ہے کیا اس قوم نے اس فوج نے اس ملک کے سیاستدانوں اور مذہبی لیڈروں نے باہمی اتحاد سے اس ملک کو آٹمی قوت نہیں دی ہے زلفقار علی بھٹو زیعہ الحق حلاب عیسیٰ خان میاں نواز شریف بے رزیر بھٹو پاکستان کی آٹمی قوت اس ملک کے سپاہ اس ملک کی فوج اور اس ملک کی سیاسی اور مذہبی قیادت کے آپس کے اتحاد کے نتیجے میں وجود میں آئی آج ہمیں دنیا امری اسلام میں پہلی ایڈمی قوت ہے اور ہم ان دوستوں کے بھی شکر گزار ہیں جن میں سعودی عرب ہے ہمارات ہے لیبیا ہے اور ممالکے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا لیکن اگر ہم میں آج آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم ایڈمی قوت بن سکتے ہیں تو معاشی اور اقتصادی طور پر مضبوط کیوں نہیں ہو سکتے آپ کو بتائیں کہ اس وقت طاہرہ شرفی گفترو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شہر پسندوں کے خلاف فوری مقدمہ چلائے جائیں اور ان کو سزا دی جائے